مہترم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب ایک استغبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے در رہا کرے ترمزی تفصیل سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر مویشی پالن میں منڈل کو ریاست میں پہلا مخام حاصل نفع سے امارت کی تعمیر خابل ستائش سپیکر پوچر رام ڈیویزنوں کی ازسر نو حد بندی اور ڈیویزنوں کی ریزرویشن کا مسودہ تیار اعتراضات کی اصلاح کے بعد خطہ فہرست جاری کرنے کی تیاریاں میوسیپل کمیشنر جان سمسن چھوٹا خاندان سکھی خاندان کم آبادی والے ممالک ترقی کی رہ پر آبادی کی روک تھام ہر ایک کی ذمہ داری ورلڈ پاپیلیشن ڈے کی ریلی ڈی امنٹ چو سڑک کے نام پر گندگی معمولی بارش کے بعد سڑک جھیل وہ گندگی کا ڈھیر عوام کو رہ گزر میں شدید پریشانیاں حکام مست مگن بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی طرف ورنی منڈل مویشی کیسان ریاست بھر میں مثال قائم کر رہے اسمبلی سپیکر پوچھرام سری واسٹریڈی کا بین سوسائیٹی کی نفع سے زمین کی قریداری کرتے ہوئے ساٹھ لاکھ سے عمارات کی تعمیرات کروانا مثالی قدم ہونے کی ستائش کی ورنی منڈل مستخر میر ساٹھ لاکھ سے تعمیر کے گئے دودھ ڈائری فارم سینٹر کا سپیکر پوچھرام سری واسٹریڈی نے زیڈ پی چیئرمن دادنگاری وٹل راؤ کے ساتھ مل کر افتتاق کیا اور سوسائیٹی کی جانب سے ہر روز دودھ کی حصولی وہ مویشیوں کے بارے میں معلومات لی اور فیلحال دودھ کے نفع کافی کم ہونے سے مویشی کیسانوں کو نقصان میں مبتلا ہونا پڑ رہا اور دودھ کے داموں میں اضافہ لانے کے لیے اپنی کوشش کرنے کی مویشی کیسانوں نے اسپیکر سے خواہ ظاہر کی اس کے بعد اسپیکر حریتہ حرم پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے پودھوں کی شجرکاری کی اس سے قبل مویشی کیسانوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ورنی دودھ دیاری فارم ریاست بھر میں اول مقام پر ہونے اور ہر روز تین ہزار لیٹرز دودھ کی پیداوار کرنے پر ستائے ظاہر کی ہی سوسائیٹی جیس تونے ٹھوٹی ویابارم وچھنے ٹھوٹی لابم تو چیز تالم گونن وچھنے ٹھوٹی ویابارم لابم تو ٹھوٹی بھلیں گٹ کونن انہوں نے پوچارم سری نماس کے دروپ آئی بلے گرام پر چاہیتے تو گدم جاگی بلے پنے ٹھنے 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 آنمتی کسا مرون ڈیلو وٹی ہیں منسپل انتخابات کے کام پہلے مرحلے میں داخل ہونے سے قبلی امیدوار ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے چیرمن کی کرسی کے لیے تشیر شروع کی بودن بلدیا اس بار بی سی قواتین کو ریزرویشن دینے کی تشیر کا آغاز کی جس سے میدان میں اترنے والوں کے نام منظریام پر آ رہی منسپل کے انتخابات خریب آ جانے سے ریاستی الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق بودن بلدیا اور داران تیزی سے کاموں کو انجام دے رہے اور ابھی تک واروں کی الہدگی کرتے ہوئے اعتراضات خبول کے کمیشنر سوامی نائک ان میں تھوڑی سی تبدیلیاں لاتے ہوئے آخری ذابطے کا اعلان کھے اور واروں کے حساب سے ریزرویشن کے مسودہ کو تیار کی اور سیاسی پارٹیوں کے قیدین سے اجلاس لگاتے ہوئے اعتراضات کو خبول کیا اور ریزرویشنوں پر کسی بھی طرح کے اعتراضات ہونی پر ان کی نظر سانی کروانی کی عوام سے خواہیت ظاہر کی کرباہ کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں کو بھی ترجی دینی چاہیے کانگریس پارٹی سابقہ وزیر سدرشن ریڈی کا بین اور ایسے اولمپک امارات کی تعمیرات کرنے پر چند افراد غیر مجاز خبزہ کر رہے اہدار فورا اقدامات لیتی ہوئے اس زمین کی حفاظت کرنے کی اپیل کی شہر کے کانگریس پارٹی آفیس میں زلہ صدر منالہ مہن ریڈی پریس کانفریس کا انقاط عمل میں لائے اس موقع پر سابقہ وزیر سدرشن ریڈی نے کہا کہ ماضی میں کانگریس پارٹی کے اقتدار میں طلبہ کو کھیلوں میں حوصلہ افضائی کرنے کے لئے اولمپک بھون کی تعمیرات کا آغاز کرنے کا اظہار کیا اور امارت کے تعمیرات کی کام جاری رکھنے کے بعد چند افراد خبزہ کرنے کی کوشش کرنے پر سخت برہمی جتائے اور طلبہ کے متعلقہ امارت کے تعمیرات پر اقتدار میں موجود پارٹی وہ اہدار فوراں اپنی دلچسپی لیتے ہوئے اس امارت کے کاموں کو مکمل کروانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں شہر کے صدر کیشا وینو عربر انچارش تاہر بن حمدان وہ پارٹی قائدین وہ کارکنوں نے شرکت کی ہاں دلچسپی لیتے ہوئے ہر کارکنوں کو لیتے ہوئے کرکنوں کو سوی جنگی جا رکھا دی اس پرکت کی اس پرکت کی انچارش انچارش نہیں کرکنے خور امارت مل سو نی سڑک کے نام پر گندگی وہ کیچڑ معمولی سی بارش کے بعد علاقے کی سڑک گندگی وہ جھیل میں بدل جاتی ہے جس سے عوام کے لیے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے عوام کی تکلیفوں کو دیکھنی اور سننی والا کوئی نہیں عوام کا الزام شہر کے فروٹ مارکٹ کے اغبے علاقے ستہ ویس ویڈ ڈیویزن میں خستہ حال سڑکی اور ڈرین کی ادم تعمیرات کے سبب گندہ پانی سڑکوں پر جمع اور معمولی سی بارش کے بعد علاقہ کیچڑ اور جھیل میں بدل جاتا ہے جہاں سے عوام کو گزرنے میں مشکلیں درپیش اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کو جلد سے جلد انجام دیتے ہوئے مخامی عوام کو راحت و سہولت فراہم کرنے کا عرباب مجا سے مخامی عوام نے پرزور مطالبہ کیا اور منتقبہ نمائندو وہ بلدی حکام پر لا پروائی وہ ادم دلچسپی کا الزام آیت کرتے ہوئے برہمی ظاہر کی اور بلدی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا یہ کیا تقلیب ہے سب پورے چلنے آرہا نا پھڑنے آرہا نا کچھ نہ دیکھئے آپ لوگاں یہ فوٹو میں دیکھئے اور یہ ہم ضائف آدمی اوپر مہوری کے اوپر سے چل کے جانے لگے پرسون گرتے گرتے بچا سامنے پورے کونڈر ساب کو بتایا ان کو بتایا آ کے دیکھے کہے کوئی پورسانے حال نہیں ہے یہ ڈینے جان دالے ڈینے جان دال کے چھوڑیے ڈینے چاہ بچا چکنی مٹھی کے پاوہ پیسل کے گھرنے لگے سب ہاں روڑ روڑ کا کوئی سیلیکشن ہی نہیں ہے سب ہاں ایسا آپ لوگوں کے نظرے ہمار ہے تو کئی سامنگا سب روڑ دوسرا روڑ کا کریے سابے روڑ اور مہوریاں کا پورے پانی ادھا روڑ آتھراؤں سے ایسا ہے کچھ دورے جانا نہیں آبادی کی روک تھام سے ہی ترقیات ممکن ڈی ایم اینڈ ہی چو سدرشنم کا بین آبادی کی روک تھام کے لیے ہر کوئی اپنی کوشش کرنے کی بات نہیں شہر میں عالمی آبادی یوم تقریب کے موقع پر کلیکٹریٹ کے پاس شور پیداری ریالی کا زلہ طبی وہ سہد آمہ مہکمے کے اہدار سدرشنم نے ہری جنڈی دکھاتے ہوئے آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بڑتی آبادی کی روک تھام کرنے پر ملک ہو یا قاندان ترقیات پر گامزن ہوں گے اور آبادی کی روک تھام پر ہر ایک کی زمیداری ہونے کی عوام کو معلومات دینے کے لیے ہی شور پیداری ریالی نکالنے کا اظہار کیا اور زیادہ آبادی کی وجہ کئی قاندان مالی دشواروں میں مبتلہ ہونے کی بات کریں اور محدود قاندان ہونے سے قواتین سہت یافت تندوس رہیں گے اور آبادی کی روک تھام کے لیے نصب بندی وہ دیگر طرق کار استعمال کرنے کی خواہد ظاہر کی کانٹرول چہی آلی دان کانٹرول چہی سے میزر سینٹی ابن نی گுرینچ اوگاہنا تھیلپڑا نکی ای روزو کراہلی جرگوڑا جرگوڑا جرگو تھو اند ای پرپنچ دیناؤچو مانے دی جناؤچو مانے دی 37 کرتامیں سٹارٹ آئی اند 1987 لہو یہ دی لانچننگ پرپنچ جناؤپن کانٹرول چہیڑا نکی انیٹ ایڈ نیشنش لہو سٹارٹ چیڑم دری اند سعودی عرب میں آہنی سلخ سے زخمی پیر اور شگر کی وجہ زخم نہ بھرنے اور پیر کٹنے کی نوبت تک آ چکی تھی سابقہ کارپریٹر نے اپنی کاویشوں سے سابقہ ایم پی کے کویتا اور ایم میلے بیگالا کے تاؤن سے سعودی عرب سے انڈیا لوٹنے والے شخص کا مکمل ایلار سی ایم ریلیم فنڈ سے کیا اور سی ایم ریلیم فنڈ کا چیک اس شخص کے حوالے کیا جس پر زخمی نے سابقہ ایم پی اور ایم میلے کا شکریہ ادا کیا شہر نظم آباد کے رہنے والے محمد رئیس جو روزگار کے حصول کے لیے سعودی میں مقم تھے کام کے دوران ان کے پیر پر آہنی سلاق سے چھوٹ لگ گئی محمد رئیس چونکہ شگر کے مریض تھے زخم نہ بھرا اور پیر کا زخم انتہائی بڑھ گیا اور پیر کاٹنے کی نوبت تک بات پہنچ گئی انڈیا لوٹے اور سابقہ کارپریٹر مجاہد خان سے ملاقات کی جس پر سابقہ کارپریٹر مجاہد خان نے سابقہ ایم پی کے قویتہ اور ایم میلے بی گلہ گنیش گپتہ کے تاؤن سے سی ایم ریلیف فنڈ سے علاج ہوا اور آج سی ایم ریلیف فنڈ کا چیک سابقہ کارپریٹر مجاہد وہ جاوید خان نے ان کی حوالے کیا جس پر انہوں نے سابقہ ایم پی وہ ایم میلے اظہاری تشکر کیا اور حمدرد وہ عوام قدمت گزار بتایا وادوں کی علاہدگی ووٹر زابطہ وہ ریزرویشن مسودہ تیار کیا گیا بودن بلدیا کمیشنر سوامین آئے کبین اعترزاد کو خبول کرتے ہوئے آخری زابطے کا اعلان کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ابھی تکی بیزی زابطے میں لنگائی طبقے کو ملنے اور دوسری جانب مسلم منورٹی طبقے میں کئی مربوطی ذات بیزی زابطے میں ہونے سے ریزرویشن کا معاملہ ہارٹ ٹاپک بن کے رہ گیا اور مختلف طبقات کے بیزی قائدین اپنے افرادی خاندان میں سے کسی ایک کو میدان میں اتار رہے اور اس تعلق سے پہلے کانسلر کو کامیابی دلوانے کے لیے وادوں میں تشہیر شروع کی اور اقتداری ٹی آر ایس پارٹی میں منسپل انتخابات کا جوز زیادہ ہونے پر کانگریس و بی جے پی انتخابات کی تیاریاں کر رہی دوسری جانب بودن میں ایم آئیم پارٹی تقریباً دس وادوں میں اپنے امیدواروں کو کھڑا کر رہی اور ایم آئیم کامیابی کے پرچم لہرانے کی تیاریاں کر رہا اور بلدیا چیرمن کے ریزرویشن کے بارے میں کسی بھی طرح کا سرکاری اعلان نہ ہونے سے بی سی قواتین کو ریزرویشن دینے کا عوام خیاس ارائی کر رہی اور بودن میں بی سی قاتون کو ہی چیرمن کے لئے منتقب کرنے کی افعائی پہل جانے سے اقتداری پارٹی کے قواتین خیاددین اپنی آپ کو چیرمن کے عہدے سے سرفراس کرنے کی خیاس ارائیاں کرنے سے بودن بلدیا کی سیاست گرمہ گرم ہو گئی ڈرین کے پانی کی نکاسی کے لئے نمائنگی مخامی کارپریٹر نے بلدی حکام کو واقف کروانے پر بھی سفائی اور پانی کی نکاسی کے لئے کوئی اغدام نہیں کیا گیا ڈرین کا پانی عوام کے لئے مسئلہ ارباب مجاز مسئلے کی اکسوئی کرے مخامی عوام کا مطالبہ شہر کے اکیسوے ڈیویزن آزم روٹ اور اس کے مقابل خساب گلی ڈرین کا پانی دونوں ڈیویزن کی عوام کے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے سڑک کے اس کنارے اکیسوے ڈیویزن اور اس کنارے بیسوے ڈیویزن کی حدے اور اکیسوے ڈیویزن کے ڈرین کا پانی بیسوے ڈیویزن کی ڈرین سے نکالا جاتا ہے لیکن بلدی ملازمین کی جانب سے ڈرین کو بند کر دیا گیا اور اس ڈرین میں کچھرہ جمع ہو جانے سے معمولی بارش کے بعد گھروں میں داقل ہو جاتا ہے اور ڈرین کی عدم صفائی اور کچھرے کی عدم نکاسی اور پانی کی نکاسی کے لئے اغدامات نہ کرنے سے عوام پریشانی مخامی کارپوریٹر نے بلدی ملازمین کو پانی کی نکاسی سے متعلق واقف کرواتے ہوئے اغدامات کرنے کی خواہد ظاہر کی لیکن بلدی ملازمین کی عدم توجہ وہ لا پروائی سے مسئلہ جنکتو برقرار اور عوام کو گندے پانی سے دشواریاں درپیش ہونے کا اظہار کیا پہلے 21 تھا ابھی تھا 36 ہو گیا یہ جو ایسے مہوریوں کا پانی نہیں جا رہا پرجاواری میں ہم منڈے دیئے اپلیکیشن دیئے اس کا ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا پورے آفیسرز آ کے دیکھے کوئی کام نہیں ہوا دو تین دن ٹائم دیئے پورے ہمارے گھروں میں پانی آ جا رہا اس سے پہلے جب بھی بارش ہو رہا تھوڑا بھی بارش ہو رہا پورا پانی گھروں میں پانی آ رہا شرط کے گھروں میں دلیس پانی گندہ پانی آتا ہے اور بلیہ کمیشنر کو بھوڑ رہا ہوں کلکٹر صاحب کو بھوڑ رہا ہوں آ کے مہربانی کر کے جو ایسے نالی کا کام کرائی ہے کوئی صفحہی والا صاحب نہیں کرتا ہے یہاں پہ آ رہا خالی دیکھ کے چل جا رہا بس کچھرا تک نہیں نکار رہے کچھرا پورا بھرے ہوا ہے پورا نالی کے اندر پورا کچھرا وہ ایسی ہے کئی دنوں کا دو دنہ بھوڑ رہے سمجھ بھی نہیں آ رہا تجھ بھی نئی صاحب ہمارے کو صاحب نہیں بھولے بھولتے چل جاتے غربہ لمباری طبقے کی کاشتکاری زمین کو منڈر اہدار سرکاری زمین بتاتے ہوئے انہیں ستانے پر متاثر افراد نے افسوس جتا ہے پچیس سالوں سے ان زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہوئے گزر بسر کر رہے ان کی زمینوں کو انہیں دینے کی اہداروں سے خواہ ظاہر کی حکومت کے جانب سے دی گئی زمین کو ان کے حق میں لانے کے لیے اہدار اغنامات لینے کی خواہ ظاہر کرتے ہوئے جکران پلی منڈل من پلی تانڈے کے لمباری متاثر افراد شہر کے کلکٹر آفیس پر شرکت کرتے ہوئے متعلقہ اہدار کو مکتو پیش گیا اس موقع پر متاثرہ خاندانوں کے میمبران نے کہا کہ گدشتہ پچیس سالوں سے وہ ان زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کر رہے اور ان زمینوں کے پاس آتے ہوئے سرکاری اہدار یہ سروے نمرات کی زمینیں ان کی نہ ہونے اور یہ سرکاری زمین ہونے کا اظہار کر رہے اور اس زمین پر حکومت لف ارگیشن کی تعمیرات کروانے کی بات کر رہے اور ان کے پاس موجود دستاویزات کو دکھانے پر بھی اہدار اپنی ہر دھرمی سے باز نہ آنے کا اظہار کیا اور فورا لکشمہ پور سرحد میں واقعی ان کی زمینوں کو ان کے لیے مقتص کرواتے ہوئے انصاف کرنے کی اہداروں سے خواہی ظاہر کی موسیقی موسیقی ٹیڑپلی مانڈل مستخر میں ٹیڑپلی مانڈل مستخر میں ٹیڑپلی مانڈل مستخر میں ٹیڑپلی پارٹی کا رکنیت سازی پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں زیڈ پی وائز چیئرمن رجیتہ یادف مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر علاق کیسی آر اور ورکنگ پریسیڈنٹ کی ٹی آر کی قیادت میں ریاست کے تمام دیہاتوں میں رکنیت سازی پروگرام کو زبردست پیمانی پر انجام دیا جارا اور ٹیاری سکومت کئی بہبودی و ترقیاتی اسکیمات کو روبے عمل لانے کا اظہار کیا اور ان اسکیمات کے عمل کو دیکھتے ہوئے اوام خود سامنے آتے ہوئے اپنے ناموں کو درش کروانے کی بات گئی اس کے بعد منڈل کی رہنے والی سمینہ بیگم کو سی ایم ریلیف فنڈ سے منظر ہوئے پچاس ہزار روپیے کے چک کو ان کے حوالے کیا موسیقی اس کے لیے حکومت خصوصی توجہ دے رہی برکور زیٹ پی ٹی سی رکن سروپا کا بین میاری تعلیم کے علاوہ متوازن غزہ دیتے ہوئے تالے بات کی حوصلہ افضائی کرنے کا آساتیزین کو دیا مشورہ برکور منڈل مستقر کے کستوربہ گاندی تلباتی اسکول میں زیٹ پی ٹی سی رکن سروپا ایم بی پی رگو نے جائزہ لیا اور اس جگہ دیے جارہے میڈے میلز کا مشاہدہ کرتے ہوئے تالے بات سے بات چیت کی اور ان کے مسائل کی آگائی لیے اور اسکول میں اساتیزین کی جانب سے دی جارہے تعلیم کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس موقع پر اساتیزین وہ تالے بات کے حاضر ریجسٹر کا معاینہ کیا اور اسکول میں میاری تعلیم کے علاوہ متوازن غزہ دینی کا اسکول کے ملازمین کو مشورہ دیا سرکاری زمین پر خبزہ کرنے کے معاملے میں آخر کار اہددار حرکت میں آئے بینا کسی دستاویزات کے آرزی شیٹ تعمیر کرتے ہوئے خبزہ کرنے والوں کو نوٹس دے نوی پیٹ مندر مستقر کی دریہ پورس سرحدی بیانی سروے نمبر میں دو اکر پچیس گنٹے سرکاری زمینیں اور اس زمین پر مخامی عوام خبزہ کرنے کی کوشش کر رہے اور مخامی عوام ان جگہوں پر ٹینوں کے شیٹس ڈالتے ہوئے دشتہ چند عرصے سے اس زمین پر خبزہ کے اور اس بات کی معلومات ہونی پر بھی ریوینی اہددار نظر انداز کر رہے اور ان خبزوں پر مخامی عوام سخت برہمی جتائے تحصیل دار موتی سنگھ اسائی ونکٹیشورلو ایمپی ڈیو ساجد علی جمعیرات کے روز خبزہ کے جگہوں کا جائزہ لیا اور شیٹس کی تعمیرات کرتے ہوئے کاروبار چلانے والوں کو اس سے قبلی نوٹس جاری کرنے کا ای او پی آر ڈی سری نواز سے اظہار کیا اور اس زمین کے متعلقہ ڈیکومنٹس لانے کی خواہی ظاہر کرنے پر بھی خبزہ دار کسی بھی طرح کی دلچسپی نہ لینے کی بات گئی جس سے ان زمینوں کا جائزہ لیتے ہوئے تحصیل دار خبزہ داروں کو چوبیس گھنٹوں کی محولت دی اور زمینوں کے دستاویزات نہ لانی پر ان زمینوں کو تحویل میں لینے کا انتباہ دیا اور ایک شیٹ چلائے جا رہا ہے ہوتیل کا جائزہ لیے تحصیل دار اس ہوتیل سے تین سبسیڈی پکوان گیاز سیلنڈرز کو ضبط کرتے ہوئے کیس درش کیا سیلنڈرز کو ضبط کرتے ہوئے کیس درش کیا شادی مبارک کو کلیانا لکشمی اسکیم غریب والدین کے لیے رہا اور غریب والدین کو سہارا وخار سے بچانے والی اسکیم اس اسکیم سے غریب والدین کے چہروں پر لوٹ آئی مسکرہا مورتار منڈل پرجا پریشد آفیس میٹنگ ہال میں کلیانا لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی جس میں مہمانہ نے خصوصی کے حیثے سے مورتار زیٹ پی ٹی سی روی ایم پی پی سرنیواز تیسلدار ونکر ٹراو وائز ایم پی پی منڈل صدر ٹی آر ایس ایلیہ منڈل اخریتی سیل یوسف فودیگر نے شرکت کی مورتار منڈل وہ مستقر کے چونتیس لڑکیوں کے والدین میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر صدر منڈل ٹی آر ایس ایلیہ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس سربراہ چندرشے کا راو کی خیادت میں ملک میں منفرد پہچان تلنگانہ ریاست نے بنائی ہے شادی مبارک وہ کلیانا لکشمی سکیم کے تحت ایک لاکھ روپے کی امداد دی جا رہی جو ایک ٹی آر ایس حکومت کا تاریخ ساس کارنامہ ہے جس سے راست فائدہ عوام کو حاصل ہو رہا گزشتہ پانچ سالوں میں کئی والدین شادی کے لئے پریشان تھے مگر ٹی آر ایس حکومت نے اس کیم کے تحت عوام کو فائدہ پہنچایا تختتام سے قبر پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر مویشی پالن میں منڈل کو ریاست میں پہلا مخام حاصل نفع سے امارت کی تعمیر خابل ستائش سپیکر پوچر رام ڈیویزنوں کی ازسر نو حد بندی اور ڈیویزنوں کی ریزرویشن کا مسودہ تیار اعتراضات کی اصلاح کے بعد خطہ فہرست جاری کرنے کی تیاریاں میوسیپل کمیشنر جان سمسن چھوٹا خاندان سکھی خاندان کم آبادی والے ممالک ترقی کی رہا پر آبادی کی روکتام ہر ایک کی ذمہ داری ورلڈ پاپیلیشن جے کی ریلی ڈی ایمنٹ چو سڑک کے نام پر گندگی معمولی بارش کے بعد سڑک جھیل وہ گندگی کا ڈھیر عوام کو رہا گزر میں شدید پریشانیاں حکام مست مگن تو یہ دی خبروں کی تفسیر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ